موسیقی پہلے ہی دن سے آپ کو بہترین انگلیش بولنے کی ایک چاہہ اور ایک ایفرٹ من میں رکھنا چاہیے اور جو جانتے ہیں انگلیش آپ اسے آپ بہترین طریقے سے اوروں کے سامنے پیش کیجئے بہترین انگلیش خود بخود آ جائے گا یہ میں آپ کو چے بار بول چکا ہوں پہلے تو کم لیٹس کنٹینیو یہ ہو گیا WH format what when why where who who's whom which how ان سب کا اتر ہوگا beautifully simple answer اگر one of these nine words اگر یہ نو words میں کوئی ایک word ایک سنٹنس کے بیچ میں یا سنٹنس کے شروع میں آتا ہے تو آپ کو صرف beautifully simple sentence two to three words سے اتر دینا ہوگا تو next ابھی دیکھئے جو آپ نے سیکھا وہ صرف iceberg کا tip تھا اس کا مطلب ہے پورا سارامش جو ہے وہ میں اور ایک رول میں آپ کو بہت ہی آسانی سے میں آپ کو سکھاؤں گا وہ رول ہے non WH format یہ 9 words چھوڑ کر کوئی بھی word سے question شروع ہو جائے is this your book will you come tomorrow is was will am do did has have had should would could جو بھی سنٹنس ہے ان سنٹنس کا جواب صرف یہ چار ہے y n m b i d k اس کا مطلب اب 100% جان گئے ہیں yes no maybe i don't know is this your book yes did you meet ravine no will you have some coffee sure thanks yes thanks is ravine your house maybe i don't know ایسا آپ کو بولنا چاہیے تو میں اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک جوک سناتا ہوں کیونکہ لوگ جوک یاد رکھتے ہیں اور principle کو سمجھ جاتے ہیں اور اس جوک کے وجہ سے وہ گلتی نہیں کریں گے تو میں ہمیشہ میرے teachers سے سنا ہے میں نے کی if somebody asks you is this your book بول دیجئے yes no maybe i don't know مگر کسی نے پوچھا is ravine your brother تو یہ مت کہیے maybe i don't know تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ yes no maybe i don't know کوئی بھی سوال کا اتر صرف yes no maybe i don't know آپ i am requesting you اپنے friends کو بولیے کی ایسا کلاس ہے بینہ ایک روپے کرچ کیے آپ انگلیش میں ماہر ہو سکتے ہیں تو ان کو بول دیجئے کی watch می کلاس نہیں تو میرے کلاس جو ہے ان کے ساتھ شیئر کیجئے جیسے آپ کو یہ بینیفٹ مفت میں ہو رہا ہے کسی نے آپ کو بولا ہوگا یا بھائی چانس آپ نے دیکھا ہوگا کی یہ کلاس چل رہے ہیں تو help me to help them till the next class have